مووی کی شروعات میں ہم پان دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وائن پیتے ہوئے کسی ٹور پر جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اسی سمیں لیو نام کا ایک فرینڈ سب کو بھومنے کے لئے ایک اچھی لوکیشن سلیکٹ کرنے کا کہتا ہے تب سب ہی لوگ اپنی اپنی پسند کی جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں تب ہی روبرٹ نام کا ایک فرینڈ انہیں سویڈن میں جا کے ہائیکنگ کرنے کا مشورہ دیتا ہے لیکن ابھی تک وہ سب ہی فائنل ڈی سی این نہیں لیتے اب لوگ روبرٹ کو وائن خریدنے کے لئے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اب وہ لوگ سٹور کے اندر جاتے ہیں تو وہاں مینجر کو زخمی حالت میں پڑا ہوا پاتے ہیں تب ہی وہاں پہ دو اور لوگ آتے ہیں جو کہ روبرٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے سٹور لوٹنے کے لئے مینجر کو زخمی کیا تھا ان کو دیکھتے ہیں لوگ تو چھپ جاتا ہے لیکن روبرٹ ان کی نظروں میں آ جاتا ہے اور ایک لوٹیرا اس سے اس کا بالٹ چھین لیتا ہے لیکن روبرٹ جب اپنی رنگ دینے کے لئے انکار کر دیتا ہے تو وہ لوگ اسے جان سے مار دیتے ہیں لوگ چھپے ہوئے سب سن رہا تھا لیکن ہم اسے دوست کو بچانے کی امت نہیں کر پاتا اب سٹوری میں چھے مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم لوگ کو ایک ٹینٹ میں سویا ہوا دیکھتے ہیں وہ اپنے ٹینٹ سے باہر نکلتا ہے اور ایک جگہ پر سموکنگ کرنے لگتا ہے اسی وقت وہ سبھی فرنڈز اپنے ٹینٹ سے باہر نکلتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ سویڈن میں ہائیکنگ کرنے کے لئے آئے ہیں حالانکہ پہلے ان لوگ کو وہ آنے کا موڈ نہیں تھا لیکن وہ لوگ اپنے دوست روبرٹ کی یاد میں وہاں پہ آتے ہیں ان سب میں لوگ بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو آج روبرٹ زندہ ہوتا لیکن اس کے باقی دوستوں سے سمجھاتے ہیں کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں اب وہ روبرٹ کی یاد میں وائن پیتے ہیں اور ہائیکنگ کے لئے آگے بڑھتے ہیں راستے میں ٹوم کا پیٹ فسر جاتا ہے جس سے اس کی بونڈ ڈس لوکیٹ ہو جاتی ہے اور اسے چلنے میں کافی زیادہ دکت ہونے لگتی ہے اب وہ میپ کے ذریعے ایک شورٹ لر ٹاستہ دیکھتے ہیں جو کہ جنگل کے اور جاتا ہے اور وہ سب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جنگل سے ہوتے ہوئے گھر تک پہنچ جائیں گے لیکن لوگ کوئی بھی رسک نہیں لینے چاہتا تھا اس لئے ان کو وہ وہیں پہ رکھنے اور ہیلپ بلانے کے لئے کہتا ہے لیکن جب ٹوم خود ہی وہاں سے نکلنے کے لئے چل پڑتا ہے تو وہ لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تھوڑا آگے جانے پہ انہیں ایک پیڑ پہ ایک جانور کی لاش ٹنگی ہوئی ملتی ہے جسے کچھ دیر پہلے مارا گیا تھا لیکن وہ لوگ وہیں سے آگے کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پہ انہیں ایک پیڑ پہ کچھ سمبلز بنے ہوئے ملتے ہیں جس سے انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید اس جنگل میں ہنٹرز رہتے ہوں گے اور انہوں نے ہی اس جانور کو مارا ہوگا اب سامنے سے انہیں ایک گھر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگل میں بارش ہونے والی تھی اور انہیں آرام کی ضرورت تھی اب وہ لوگ اس گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور لوگ کو جنگل میں سے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن وہ انہیں انگنور کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے اور اس گھر میں بہت سی پرانی چیزیں ہوتی ہیں جن دیکھ کے لگتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہو انہیں وہاں پہ ویسی سمبل ملتا ہے جو انہوں نے پیڑوں پہ دیکھے تھے تب ہی وہاں پیڑ پہ انہیں ایک سٹیچو بنی ہوئی دکھتی ہے جس کا سر گائب تھا اور وہ دکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے اب انہیں وہاں کا محول کچھ اچھا تو نہیں لگتا لیکن جنگل میں مہونے والی بارش کی وجہ سے انہیں وہاں رکنا پڑتا ہے وہ سب سو رہی ہوتے ہیں تب ہی آسمان میں چمکنے والی بیجی ایک دم پاؤز ہو جاتی ہے اب لوگ جاگ جاتا ہے اور وہ ہچ کو پکارتا ہے لیکن وہ نہیں جاگتا تو لوگ اکیلے ہی دروازہ کھول دیتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسی سٹور میں آ گیا ہے جہاں پہ اس کا دوست روبرٹ مارا گیا تھا تب ہی لوگ کی نیند کھلتی ہے اور ہمیں پر چلتا ہے کہ یہ تو صرف اس کا نائٹ میر تھا اور اب وہ اصل میں اس کیبن کے باہر ہوتا ہے اور اس کی چھاتی پہ کسی کے پنجوں کے گھاؤ بنے ہوئے تھے اب لوگ بھاگ کے گھر کے اندر آتا ہے جاؤں اس کے باقی دوست بھی گھبرائے ہوئے تھے ہچ ڈر کی مارے اپنی پینٹ میں ہی سوسو کر دیتا ہے وہیں ڈوم زور زور سے اپنی بیوی کا نام پکار رہا تھا لوگ ان دونوں کو شانت کرتا ہے لیکن ان کا تیسرا دوست فل وہاں پہ نہیں ہوتا تب ہی لوگ اوپر جا کے دیکھتا ہے کہ فل ننگا ہو کے اس سیچو کو پوجھ رہا ہوتا ہے لوگ اسے بھی شانت کرتا ہے اور اب وہ چاروں اپنا سامان پیٹ کر کے آگے جانے لگتے ہیں اب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان پیڑوں پہ اور زیادہ سیمبلز بن چکے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی جل سے جل وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں میپ کے اکارڈنگ جنگل سے نکلنے کا راستہ ساؤتھ ویسٹ کی اور ہوتا ہے لیکن ڈوم ایک نئے راستے کی طرف جانے لگتا ہے اور وہ سب لوگ اسی کے پیچھے چڑھے جاتے ہیں آگے جانے پر فیل ان سب کے ساتھ رات والی گھٹنا کا ذکر کرتا ہے لیکن سب لوگ اسے نائٹ میر بتاتے ہیں آگے جانے پر ان سب کو اسی طرح کا ایک اور گھر ملتا ہے لیکن اس بار وہ اسے اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں اب انہیں جنگل میں چلتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے اور اسی طرح ڈوم کا پیر تھکنے لگتا ہے اور وہ وہیں بیٹھ کے سب کو رکھنے کا کہتا ہے لیکن حچ کہتا ہے کہ ہمیں جل سے جلدی آن سے نکلنا ہوگا لیکن ابھی تک انہیں باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملتا لیکن لوگ راستے کی تلاش میں ہائٹ پر چڑھ گئے چھا رہا اور اپنی نظر دوراتا ہے تب ہی اسے کچھ دوری پر عجیب سی چیز ہل چل کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اب وہ بہت ڈر جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس جا کے اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اب لوگ اپنی بات کا یقین دلانے کیلئے اپنی چھاتی میں بنا گھاؤ سب کو دکھاتا ہے جس پر ڈرام کہتا ہے کہ شاید چلتے چلتے تم کسی پیر سے ٹکڑا آگئے ہو اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ایک گھاؤ بن گئے ہو لیکن ڈرام اب بہت زیادہ گصہ ہونے لگتا ہے اور وہ گصے میں آکے لوگ کو بھلا بڑا کہنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور لوگ اپنا سمال لے کہ وہاں سے جانے لگتا ہے اس لئے وہ سب بھی پیچھے پیچھے اس کے نکل جاتے ہیں آگے جانے پہ انہیں زمین میں کچھ گڑی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور جب وہ اسے باہر نکالتے ہیں تو وہ کسی کمپین کا ٹینٹ ہوتا ہے تب ہی وہاں انہیں ایک بیگ ملتا ہے جس میں ایک فیملی فوٹو کے ساتھ ساتھ پریڈٹ کارڈ بھی ہوتا ہے جس کی ایک سپائری ڈیٹ 1984 ہوتی ہے اس لئے وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ فیملی 1994 میں یہاں پہ آئی تھی اور وہ سب لوگ ایک ساتھ مارے گئے تھے اب انہیں لگتا ہے کہ کوئی ہو نہ ہو اس جنگل میں کوئی گربر ضرور ہے اس لئے حچ ان سب کو جل سے جل وہاں سے نکلنے کا کہتا ہے لیکن اب رات بہت ہو جاتی ہے اور وہ سب لوگ وہاں پہ اپنٹ ٹینٹ لگا کر سو جاتے ہیں لیکن رات میں لوگ کو پھر سے رابرٹ کے مرنے کا نائی سے مراتا ہے جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اسے باہر سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ باہر جاتا ہے تو فل کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ کا ٹینٹ پھٹا ہوا ہے اور وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے اب لوگ فل سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ حچ کو ایک بہت بڑا سا کریچر لے گیا ہے تب ہی انہیں جنگل سے حچ کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اب وہ سب اس کی اور دھوڑتے ہیں لیکن وہاں جانے پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اسے وہ سب لوگ واپس ٹینٹ پہ جا کے اپنے سامان لانے کے لیے سوچتے ہیں لیکن حچ کو دونتے دونتے وہ لوگ اپنے ٹینٹ سے بہت دور جا چکے تھے اب وہ لوگ چلتے چلتے بہت دور تک چلے جاتے ہیں مارننگ میں ہم کو حچ کی ڈیڈ باڈی ایک پیر سے ٹنگی ہوئی دکھائی دیتی ہے ملکل ایسے جیسے انہوں نے جانور کی ڈیڈ باڈی کو ٹنگا ہوا دیکھا تھا اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اب وہ لوگ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے اتار دیتے ہیں اور اب وہ آگے نکلتے ہیں وہ لوگ کمپاس کی مدد سے ساؤت ویسٹ کے اور نکلتے ہیں ابھی بھی وہ کریچر ان لوگ کو فالو کر رہا تھا وہ لوگ چلتے چلتے بہت تھک جاتے ہیں لیکن وہ تینوں اپنی منزل کے بہت ہی قریب ہیں لیکن اب شام ہونے لگی تھی اور جنگل میں پھر سے اندھیرہ چھانے لگتا ہے اسی وقت فلکر پیچھ کے لے جاتا ہے جس سے ڈر کے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب وہ اس پیر سے ٹکراتا ہے اور پھر سے وہی رابرٹ والے ویئنز آنے لگتے ہیں ابھی اسے ڈوم ملتا ہے اور وہ لوگ حمد کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی انہیں فلک کی ڈیڈ باڈی بھی اسی پیر پر ٹنگی بھی ملتی ہے اب وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں آگے جانے پہ انہیں پھر سے ایک کیبن دکھائی دیتا ہے اور وہاں پہ روشنی بھی ہوتی ہے اس لئے وہ رنگ بھاگتے ہوئے کیبن کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں لوگ دیکھتا ہے کہ ایک لیڈی عجیب سی مورتی کے سامنے بیٹھ کے پوجا کر رہی ہے لیکن اسی وقت ایک آدمی وہاں آکے انہیں بھی ہوش کر دیتا ہے لیکن جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں بندہ ہوا پاتے ہیں جہاں لوگ چھپ کے ریکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک لکڑی سے ہال بنا رہے ہیں تب ہی روم میں تین لوگ آتے ہیں جن میں سے وہ لیڈی لوگ کو آگے بڑھ کے پانی پلاتی ہے اور اس کی چھاتی پہ بنے گھاؤ کو دیکھ کے اپنی چھاتی پہ بنے گھاؤ جیسے دکھاتی ہے اس کے بعد وہ ڈوم کے پاس جاتی ہے لیکن اسے کوئی بھی گھاؤ نہیں ملتا اس لئے وہ ڈوم کو باہر لے جاتے ہیں اور بہت پیٹتے ہیں اب وہ لگ پھر سے اسے روم میں لاکے باندھ دیتے ہیں اب لوگ ایک ڈوم سے ان لوگ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ریچل کے لئے وہ لوگ میری بلی دینے والے ہیں کیونکہ میں نے سیم چیز یہ نائٹ میر میں دیکھی تھی اب کچھ دیکھ کے بعد وہ لوگ ڈوم کو لے جاتے ہیں اور اس لکڑی کے کراس پر باندھ دیتے ہیں اور وہ سب لوگ اپنی بھاشا میں ایک منتر پڑھنے لگتے ہیں جسے دن کا اجالہ رات میں بدل جاتا ہے اس کے بعد ڈوم کو اپنی بیوی گیل اپنے اپنے اپاس آتے دکھائی دیتی ہے لیکن یہ اس کا بھرم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں وہ بہت بڑا کریچر ہوتا ہے جو ڈوم کو اٹھا کے اس لئے سے کنگا دیتا ہے اور وہیں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف لوگ اپنے آپ کو فری کرنے کے لئے اپنی بھون کو دس لوکیٹ کرتا ہے تبھی وہاں پہ ایک لیڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈوم کو ہم نے فرسٹ گوڈ کے لئے ریسٹ کیا ہے اور تمہاری باڈی پہ یہ نشان ہونے کی وجہ سے تم ہماری کمیونٹی کا حصہ بن گئے ہو اور اب تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کریچر بہت سمیل سے یہاں دہ رہا ہے اس سے سب ہی اسے جنگل کا بھگوان مانتے ہیں اور ہماری کمیونٹی ہر سال اس کی پوجا کرتی ہے یہ کریچر یہاں پہ آنے والے ٹریولرز کو اپنا شکار بناتا ہے اور ان میں سے ایک کو اپنی کمیونٹی پہ شامل کرنے کا سوچتا ہے جیسے اس دقا اس نے تمہیں چنا ہے تمہاری چھاتی پہ بننے والا سمبل اسی بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے اور جو اس کریچر کو پوچھتا ہے وہ اس کی ہر اچھا پوری کرتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اسے امر بھی بنا دیتا ہے بدلے میں اس کمیونٹی کے لوگوں کو اس کریچر کے لئے انسان کی بھلی دینی ہوتی ہے تو لیوک اس سے پوچھتا ہے کہ آخر فورس گارڈ نے مجھے ہی کیوں چنا تو وہ بتاتی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں تم میں کافی زیادہ درد ہے اور اندر ہی اندر تم گلٹی فیل کر رہے ہو فورس گارڈ ایسے ہی لوگوں کو چوز کرتا ہے اس کے بعد تمہیں ایک ریچر کے بعد انہیں پوچھنا ہوگا اور اگر تم ایسا نہیں کرو کہ تو باقی لوگوں کی طرح وہ تمہیں بھی مار دے گا اور وہ لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اب لیوک ہیمت کر کے روم سے باہر جاتا ہے اور باہر جا کے دیکھتا ہے کہ سب ہی لوگ اس کریچر کی پوجا کر رہے تھے اور اسی چیز کا موقع باقی لیوک ایک دوسر روم میں جاتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈیڈ بارڈیز پڑی تھی لیکن اصل میں وہ ڈیڈ بارڈیز نہیں بلکہ زندہ انسان تھے جو کہ امر ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ان کی حالت ڈیڈ بارڈی جیسی ہو جاتی ہے اب لیوک ان سب کو آگ لکھا دیتا ہے اور وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب وہ اور لیڈی اسے دیکھ لیتی ہے لیوک اسے پنچ مار کر ایک دوسرے روم کی طرف سلا جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک گن ملتی ہے اور وہ اپنا راستہ روکنے والے آدمی سے مار دیتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کریچر اس یونگ لیڈی کو مار دیتا ہے کیونکہ اس نے کمیونٹی کے روس کو بریک کرتے ہوئے لیوک کو سب کچھ بتا دیا تھا لیوک دوسرے گیٹ سے باہر جاتا ہے اور اس کریچر پر بوری سلاتا ہے لیوک سے اس چیز کا اثر نہیں پڑتا اب وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن بھاگتے ہوئے اسے پھر سے وہی ویئنز آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں پاتا اب وہ کریچر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے نیچے ایک پھینک دیتا ہے اور بعد میں اس پر اپنے ہاتھ رکھ کے کچھ ریچول کرنے لگتا ہے اور اسی وقت لیوک پاس میں پڑی ہوئی کلہاری کو پکڑ کے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور موقع پا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے دورانت یہ جنگل کا کنارہ آ جاتا ہے اور وہ جنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کریچر اس جنگل سے باہر نہیں آسکتا اب وہ اندر سے چلانے لگتا ہے جس پر باہر کھرا لوگ بھی چلاتا ہے بعد میں آگے جا کے لوگ کو ایک گاڑی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ شہر کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور اس طرح اس کی جانبت جاتی ہے اور یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ